پی سی ایس افسر جوتی موریا کو لے کر بڑا خلاصہ آلوک سے شادی کرنے کے لیے چھپایا بہت بڑا سچ اب اس سچ پر کیسے پردہ ڈالیں گی پی سی ایس جوتی موریا ہیش ڈی ایم جوتی موریا اور سفائی کرمی آلوک موریا اس سمیں سرخیوں میں ہیں سوشل میڈیا پر ان دونوں کی خوب چرچہ ہو رہی ہے ہر کوئی ان کی ایک ایک کہانی کا ایک ایک سچ بتانے میں لگا ہوا ہے لیکن ان دونوں کا جو ایک سب سے بڑا سچ ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا اور وہ سچ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بہت سے لوگوں کو اس کہانی کے بارے میں پوری سچائی پتا نہیں ہے سب سے پہلے اس کہانی کا پورا سچ سنیے اور اس کے بعد ہم وہ سچ آپ کو بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا دراصل یہ پوری کہانی پریاغ راج زلے سے شروع ہوتی ہے یہاں کے رہنے والے آلوک کمار مور سفائی کرمی ہیں ان کی شادی بارانسی کی رہنے والی جوتی موریا کے ساتھ ہوئی تھی شادی کے بعد جوتی نے پڑھائی کرنا چاہا تو پتی آلوک کمار نے اسے پڑھایا بھی اور ایسا پڑھایا کہ اس کو پی سی ایس افسر تک بنا دیا اپنے شاپ مار کر پتی آلوک نے اپنی پتنی کا سپنا پورا کر دیا وہ سپنا جو جوتی بچپن سے دیکھ رہی تھی لیکن جیسے ہی جوتی کا سپنا پورا ہوا اس نے خامیابی کی راہ میں ایسی اڑان بھری کیوں سے اب اس کا پتی چھوٹا نظر آنے لگا اور منیش دوبے نام کے وطی سے وافئر چلانے لگی جو غازی آباد میں ہومگار کمانڈنٹ کے پت پر تینات ہے جوتی پیسے سفسر تھی اور آلوک صفائی کرمی شاید ان دونوں کے رشتوں میں خٹاس پیدا کرنے کی یہی وہ وجہ ہے آلوک موریا کے ایک بیان کے مطابق یہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کے رشتے دار تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے دھیرے دھرے دونوں کے رشتے اتنے مجبوط ہو گئے کہ یہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے اسی بیچ جوتی کو آلوک نے اپنی پوری سچائی بتا دی کہ وہ پنچائیتی راج بھباد میں نوکر تو ہے لیکن صفائی کرمی کے پد پر اس پر جوتی کو بھی اعتراض نہیں تھا یہاں تک کہ جوتی نے یہ بھی کہا تھا کیونکہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتا چل گیا تو ہماری شادی نہیں ہوگی اب بات شادی کی تھی اور دونوں میں پیار بھی تھا تو آلوک نے اس بات کو وہیں دفن کر دیا لیکن اب جوتی نے خامیابی کے راہ میں اتنی لمبی اُڑان بھری کہ اسے اب سب چھوٹا دکھائی دے رہا ہے وہ پتی بھی اس کو چھوٹا دکھائی دینے لگا جس نے جوتی کی اس اُڑان میں پنک کا کام کیا وہ پتی اب جوتی کو صفائی کرمی دکھنے لگا ہے جس صفائی کرمی سے شادی کرنے کیلئے جوتی بیتاب رہتی تھی آج اسے طلاق دینے کی بات کر رہی ہے جس صفائی کرمی میں پی سیس بننے سے پہلے جوتی کی جان بستی تھی آج اسی جوتی پر اس کی ہتیا کرنے کا آروپ لگ رہا ہے فیلہال صفائی کرمی آلوک موریا ابھی بھی صلح کرنے کی بات کر رہا ہے لیکن ازڈی ایم جوتی موریا بے وفائی کی راہ سے واپس لوٹنے کا نام نہیں لے رہی